جس راستے کے ذریعے اس بار آنا تھا ہمیں وہ رسطہ پسند نہیں تھا ایک دروازہ کے گھٹانا تھا بھوٹ آنے تھے ہم نے پالش کرنا تھا اور آج پارلیمان میں ہونا تھا جب آپ سودہ کر کے پارلیمان میں پہنچیں گے نا کل کو آپ اپنے ملک کی آئیڈیالوجی پر سودہ کریں میں یہ ایلیکشن ہارا ہوں حاصل بھائی میں اگلا بھی ہاروں گا اس سے اگلا بھی ہاروں گا اس دروازے سے نہیں آنا چاہتا ان آرمی چیف نیول چیف ائر چیف ان جوائنٹ چیف دیئر سپوسٹو سیلیوت وزیر دفاع لیکن اگر فارم سے انتالیس کی مد میں کوئی وزیر دفاع پانے گا تو اسے کوئی سوبیدار بھی سلوٹ نہیں کرے گا شاہی صاحب الیکشن سے پہلے تو بڑا شور تھا اور یہ لگ رہا تھا کہ شاہی صاحب کچھ نہ کچھ تو پنکچر کریں گے لیکن وہ نہیں بھائی آپ پھر اپنی نہیں آپ شیر جیت سکے دیکھیں جس راستے کے ذریعے اس بار آنا تھا ہمیں وہ راستہ پسند نہیں تھا تھا بہت آسان ایک دروازہ کنکٹانا تھا بھوٹ آنے تھے ہم نے پالش کرنا تھا اور آج پارلیمان ہونا تھا لیکن آج مجھے آپ عزتدار طریقے سے ریسیب نہ کرتے میں نے عزت بچائے گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اقتدار کی کرسی سے زیادہ بڑی عزت ہوتی ہے ایک جملہ عویشہ یاد رکھیے گا کہ ہیرہ منڈی کی طوائف ملت فروش حکمرانوں سے لاکھ درجے بہتر ہے وہ جسم فروشی کرتی ہے ملت فروشی نہیں کرتی یہ چیز میں ہمیشہ قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ملک اور ملت کا سودا نہ کرو جب آپ سودا کر کے پارلیمان میں پہنچیں گے نا کل کو آپ اپنے ملک کی آئیڈیالوجی پر سودا کریں گے پھر آپ two state solutions کی بات کرنا شروع کر دیں گے اسرائیل کے معاملے کو لے گے پھر آپ پاکستانی اقدار کو نظرانداز کرنا شروع کر دیں گے اپنے non-concure traditions کو نظرانداز کرنا شروع کر دیں گے آج تک کوئی اس طرح سے پہنچا ہے جس طرح سے آپ پہنچنا چاہتے ہیں نام بتائیں کے مام سر نہیں پہنچا ہم example set کریں گے why should we wait for somewhere else کہ جی اچھا وہ پہنچا تھا تو چلو ٹھیک ہے بھئی اگر کسی اور کوئی follow کرنا ہے تو میں اس کی پارٹی میں چلا جاتا ہے اللہ کیوں جماعت بناتا ہے میں یہ election ہارا ہوں آسے بھائی میں اگلا بھی ہاروں گا اس سے اگلا بھی ہاروں گا اس دروازے سے نہیں آنا چاہتا میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں میں بھائی ضرور بناوں گا باپ نہیں بناوں گا وردی کی عزت کرنا اور boot polish کرنے میں فرق ہوتا ہے اور یہ بات آپ کو میں بتا دوں دیکھیں جب آپ وردی کی عزت کرتے ہیں تو وردی آپ کی عزت کرتی ہے اور جب آپ boot polish کرتے ہیں تو کوئی ایک میجر رینگ کا آفسر بینا بڑے سے بڑے وزیر کو اٹھا گئے تھا اوہو ٹھوٹ چل جاؤ اور اس کی newness examples ہیں ایک میجر کی اوپر لیفٹنینٹ کرنا لاتا ہے اس کی اوپر فون کرنا لاتا ہے اس کی اوپر بریگیڈی راتا ہے پھر میجر جنرل پھر لیفٹنین جنرل پھر فول جنرل جو چیف ہوتا ہے جوائنٹ چیف ہوتا ہے اس کے بھی اوپر وزیر دفاع آتا ہے آپ کو بتا ہے وزیر دفاع کتنی بڑی چیز ہوتی ہے اچھا این آرمی چیف نیول چیف ائر چیف این جوائنٹ چیف they are supposed to salute وزیر دفاع لیکن اگر فارم سے انتالیس کی مد میں کوئی وزیر دفاع پانے گا تو اسے کوئی سوپیدار پر صلوٹ نہیں کرے گا کیونکہ ہر بندہ اصلیت جانتا ہے میں چاہتا ہوں اگر میں کل کو وزیر بنوں یا وزیر آزم بنوں یا وزیر آنا بنوں تو میں ایک آنر کے ساتھ بٹھ میرے ساتھ آنگ فورسز بیٹھیں تو they should be proud of me بجائے اس لیے کہ میڈیا کے سامنے وہ جی حضور قرارباد میں کہ بھائی جنو بوٹ بھائی ونیزر پالش مارتے ہو میں جا تو رسپیکٹ کے ساتھ ہوں اور عزتدار طریقے کے ساتھ ہم لوگ اپنے آئیڈیولوجی کے دفاع کریں اور پاکستان کی خود مفتاری کا مقدمہ لڑھیں